بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله والاعمت المیامین والسلام تسلیم اما بعد ماہ مبارک رجب المرجب اور لیالی اور ایام البعیزہ کے حوالے سے مسلسل آج یہ چودمی شب تیرمی شب پہلی چمکدار رات پہلی سفید رات چودمی شب دوسری سفید رات اور اس کے بعد پندرمی شب تیسری سفید رات لیالی رات کی جمع اور بائیزہ کہتے ہیں روشن یہ تین راتیں جن کا تذکرہ کل آ چکا اور آج کی شب روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ماتم کی شب ہے اور ماتم کے نسبت کو بیان کرنے سے پہلے رجب کی اہمیت اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں احترام آپ کے اہل بیت کا اور احترام اہل بیت کے ساتھ اطاعت اہل بیت آئیے غور کیجئے کہ ماہِ مبارکِ رجب نصفِ ماہ کے قریب پہنچ چکے اس میں مخصوص نماز چودہویں رات کی نماز تیس رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں الحم کے بعد سورہ توحید اور سورہ کحف کی آخری آیت قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُحَعِ لَيَّ الَا آخِرَ الْعَيَةِ تو تیس رکعت نماز ہر رکعت میں الحم کے بعد سورہ توحید ایک مرتبہ اور سورہ کحف کی آخری آیت آخری آیت قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُحَعِ لَيَّ الْآخِرَ الْعَيَةِ تو یہ تیس رکعت نماز کا مطلب دو دو رکعت کر کے پندرہ نمازیں مکمل کی جائیں گی چودہویں رات کی نماز کی نیت اس کے ثواب سے مطالق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس نماز کو بجا لاتا ہے قسم اس خدا کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں تو پوری نماز تمام بھی نہ کر پائے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ حویٰ اور چودہویں رات کی ایک اور نماز جو تھا سلسل میں ہے کل بھی آپ نے بیان سنا اور پھر آج سن رہے ہیں پھر کل اور سنیں گے یہ تین راتیں ماہ شابان میں بھی ماہ رمضان میں بھی چار رکعت نماز آج کی رات میں ایک اور نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی ہر رکعت میں سورہِ حمد کے بعد سورہِ حسین سورہِ تبارک اللہزی یعنی سورہِ ملک اور سورہِ اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا اور آج کی رات میں تیسری نماز نمازِ سلمانِ فارسی جیسے کہ بیان کیا جا چکا دس رکعت نماز نمازِ سلمانِ فارسی ان نمازوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ماہِ رجب المرجب میں سرکارِ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمِ شاید فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہِ رجب میں چودہ روزے رکھے گا تو اللہ اسے سواب کے طور پر بڑے مروارید اور یاقود سے بنے ہوئے محل عطا کرے گا جسے نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ انسانی ذہن میں ان کا خیال آیا سبحان اللہ اس طرح کے ان آمات مروارید اور یاقود کے بنے ہوئے محل محل تو ملیں گے اہلِ ایمان کو جنت میں فرشِ ازا کی برکت اپنے مقام پر خدا ہم سب کو نصیب کرے اشبِ شہادت عقیلِ بنی حاشم جنابِ زینبِ قبرہ صلی اللہ علیہ ماتم کی رات مصیبت کی رات آلِ محمد کی گھر میں قیامت کی رات جو بہت روتی تھی اپنے بھائی کو وہی بھی بھی جس کے سامنے اس کے بھائی کو زبا کیا گئے وہی بھی بھی جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا ہاں جب ماتم کیا تو مولا حسین اپنے بھائی کا ماتم کیا بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بڑا مشکل وقت تھا جب جنابِ زینبِ قبرہ شامِ غریبہ میں پانی آنے کے بعد پانی پینے کو راضی نہ ہوئی سب کہتے تھے بی بی کچھ پانی پی لیجیے کہ جان بچا لیجا فرماتی تھی پیاسے رہ گئے پیاسے رہ گئے میرے ماں جائے کس طرح زینب پانی پی سکے گی کہتے ہیں جنابِ زینبِ قبرہ پانی پینے کو آمادہ نہ تھی کہ ایسے میں ہجاباتِ آسمانی ہٹا دئیے گئے حوزِ قوصر پر جنابِ زینب کی نگاہ فرمایا گیا سر اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ حوزِ قوصر کے کنار حسین پیاسے ہیں کہ جب تک بہن پانی نہ پیئے بھائی کیسے قوصر پی سکے گا وہاں غربتہ بھائی کی خاطر پانی پیا رونے والو بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کون زینبِ قبرہ پیغام یاد رکھی ہے رجب کے شابان کے اور ہر مہینے کے لیے بی بی زینب کا پیغام ہجاب کی حفاظت ہے سر سے چادر اترنے نہ پائے نامحرموں کے سامنے کوئی بی بی کبی بے پڑھنا نہ جائے اور یہی سوچ سوچ کے مولا روتے تھے میرے چوتھے امام جب منحال نے مولا سے کہا تھا مولا صبر کیجئے شہادت تو آپ کی میراز ہے تو فرمایا تھا منحال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا تم سچ کہتے ہو کہ شہادت تو ہماری میراز ہے مگر کہیے بھی ہماری میراز ہے کہ ماں بہنے پھوپیاں کھلے سر ہو کہیں شام کا بازار کہیں کوفے کا بازار ارے وہی بی بی بھائی کو روتی رہی یہاں تک کہ شام کے علاقے میں جہاں بھائی کا سر ایک باغ میں لگے ہوئے درخت پر ٹانگ آ گیا تھا وہاں جب قافلہ چوتھے امام جناب زینب کبرہ کے ساتھ باندھ واقعات کربلا پہنچے تھے وہیں ایک ظالم نے سر پر بیلچے کا وار کیا بی بی نام حسین لیتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی علا ولانت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا ایم قلبا ينقلبون